بلکم جو اچھنا دوستو میرا نام علیہ وسلم ہے تو اب یہ میں ایک اور ویڈیو ملا آئے جس میں پبلک جو ہے بولا ہول گاندھی اور موڈی کے بارے میں کچھ بات کر دیئے انڈین پبلک دیکھتے ہیں انڈین پبلک کا کیا ریئیشن ہے تو دیکھیں ایک لڑکا نا کلاس میں نہیں آتا تھا ماشر رو یہ حجری مارتا تھا اس کا پتہ چار نمبر ہے اب وہ رو چار نمبر بول بول کے تھک گیا وہ نے تین کے بعد سیدھا بولا پانچ چھے اب چوتھا نمبر اس دن تو کلاس میں پریجنٹ تھا اس نے اٹھایا پتھر دے مارا کھڑ بھی ہوئی کہہ دا بھے شٹڈ اپ کہہ دا کیا تو نے یہ پتہ کھڑ کی کو توڑی کہہ دا سر آج آپ کو بتانے کے لیے آج میں سکول میں پریجنٹ ہوں یہی اپنا راہل گاندھی کا ہے یہ یہی راہل گاندھی کا سٹیل ہے اب یہ راہل گاندھی کے پاس کوئی مدہ نہیں ہے پہلے تو مجھے یہ بات نہیں آپ بار بار راہل گاندھی کیوں کہہ رہے ہوں یہی مدہ کچھ نہیں ہے نلاک بچیا ہوتا نا کیا کرتا ہے گار میں کچھ نہیں آتا کیا تھا ماں کو کیا کبھوں پہ آنچو کپڑے بھی تھوڑے موں پہ شاہی لگا لی یوں کر دیا مانے بیا بیٹے آیا آیا روٹی کھالے کھالے بیٹے بہت پڑھنے لکھیا ہے سالہ یہ نہیں پتہ وہاں بارہ گردی کر گیا ہے اب یہ بارہ گردی کرنے کے لیے نکلا ہے تو کرنے تو یاتی کرنا کرنا کا کیا مطلب پیٹ تو سب کا ہے پیدا سب ایک جائے ہندو ہے یا مسلمان ہے یا کہہ رہا ہے کہ اس کی پھجول کی باتیں ہیں آپ کوشچے نہیں پھجول کا پوچھو گے اتر بھی پھجول کا کہہ رہا ہے جاتی کا جندر نہ ہونے چاہیے نہیں پھجول کوئی نہیں پھجنے کھوجی نہیں پھجھ نہیں ہے بے روج گاری پہلے بھی تھی کانگریس کو کھالے دنر ہوتے وقت میں ہے اور آج بھی کا رہا ہے بے آنجوں اتنے سال تم نے راج کیا تم تو تم نے کوئی دھیان نہیں دیا اب لو سوٹے کو موہ دی ہے کہ نہیں کر رہا موہ دی ہے کہ نہیں کر رہا موہ دی چیو کر رہا وہ کر رہا پبلیک دے گھ رہیے تمہیں مہنگا یہ بڑھا رہے ہیں ہمارا باپ کہتا تھا کہ گھروں نے ایک روپے کا تین کلو آٹا بکا دیا تو پچاس روپے کلو ہے اب بتا وہ گھرے اچھے تھے یہ ہے کوئی پرانے آپ اپنے پرانی پوزیشن میں آجو ایک نے کہا دیا میرے جیسے آدمی نے چار آنے کی کوکا کولا پی جائے یہ تو جیسے جیسے ہمار بڑے گی ویسے مگا ہی بڑے گی تب کسی کو پوچھو تو میری تن کھا کس میں ہے وہ کہتا ہے چالیس روپے ہیں مہینہ مہینہ اب چالیس روپے میں ایک ڈائیم جی روٹی بھی نہیں آتی ہے اب آپ اسی پرانی باتوں کو لے چلتے رہو تو کوئی فیادہ نہیں ہے تو کیا مدہ ہے انکل جیس بار چناؤں ہے مدہ کچھ نہیں ہے آپ مدے کو بے وجہ میں مدہ کچھ رہی ہے یہ مو رکھتا ہے جاتی گھرنا کا مطلب گیا پہلے یہ تو بتا دو وہ کہہ رہے کہ اگر پتہ چل گا اب پہلے بانچو سو رہے تھے پہلے سو رہے تھے کانگریس نے تیرے سار راج کیا کیا سو رہے تھے اب جن گانی اب کانی مدے کو پٹکا رہے ہیں وہ پہلے رہو باندھی نہیں تھے نا بیٹے کو فیوز بلپ کی بات آپ کرتے ہو جو جگ جائے جگ جائے نا جگے تو فیوز بلپ ہے تو فیوز ٹیوب اور فیوز بلپ کو آپ گھر میں رکھو گے آپ پڑے لکھے ہو میں آپ سے ایک جواب پوچھوں آپ نہیں نہیں آپ مت پوچھو اگر آپ پوچھ رہے تو میں بھی آپ سے پوچھوں آپ نے بی اے پاس کی ہوگی تبھی یہ مائک پکڑ کے یوں یوں گماری ہو مجھے یہ بتاؤ آپ کو ڈگری کہاں سے ملی تھی کہاں سے ملی کالت سے ملی نا ٹھیک you're right اس سے پہلے کون ڈگری دیتا تھا وائس چانسلر دیتا تھا بیٹے انیس سو ستر کی بات بتا رہا ہوں ایک آدمی نے ڈگری دی بھی آپ بی اے پاس ہو اس نے کہا یہ بھرتر رتن کیا دے رہا ہے اس نے پاڑ گئے موں پہ ماری دو وقت کی روٹی گلیاں ساتھ میں نکالی جو میں آپ کے چینل پر نہیں بتاتا اس نے کہا تو کیا دو وقت کی روٹی دے سکتا ہے دو وقت کی روٹی نہیں دے سکتا تھا یہ انیس ستر میں تب کیا موڈی کی سرکارتی یہ جنسنگ کی سرکارتی یا بی اے پی کی سرکارتی یہ تو بے وجہ کے بے فیول مدے اٹھائی جا رہے ہیں بے روزگاری پہ لگی وہ تو بہنچو اب ہمارت کبر میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں ابھی تک تو سرکاری نوگری کو دیکھ رہے ہیں کانگرہ سے وقت دیکھ رہے ہیں ایسے نوگرییں ملتی ہیں پہلے بھارت جوڑو یاترہ کرتی پہلے توڑو پھر اس کو جوڑو اب کیا نیای کیا ہے شراب منتری نہیں بولتا وہ کہتا ہے شراب منتری کیا نہیں بولتا جس نے شراب کو ایک ایک گھر کے اندر لا دیا جو گھر والی پریشان تھی جو گریب آمیزداد گتب کا تھا گریب کا مطلب اندرس یہ نہیں کچھ پیسے ہونے سے گریب ہے جس کی کمائی کم ہے اس کو گریب ہی بولتے ہیں جہاں وہ کواڈر پیتا تھا ہفتے میں ایک بات ہر ایک دن کے بعد میں آپ پینی کیوں کیا نکل کی کیجریوال کے تو پیچھے پڑے ہوئے مہدی جی ہم نے اچھے سکوہ دیا ہم نے اچھا سواستے دیا میری گلتی ہے کیجریوال فری پانی دیتا نا آپ بتاؤ ٹوٹی آپ ٹوٹی سے کتنا پانی پیتے ہو آپ بسلیری کیوں لیتے ہو دوسری کمپنی کا منرل وارٹر کیوں لیتے ہو کیجریوال پی کے دکھائی نا یہ لوگوں کو شکشہ دینے کا بہت اچھا ہے دلی کا مارڈل بتاؤ کس مارڈل کس سے تلنا کر رہے ہو کیا لندن سے کر رہے ہو یا امریکہ سے کر رہے ہو کیا مارڈل ہے تمہارا باگ کیا مارڈل ہے یا تو پیٹے لنگر کھاؤ گے نا یا تو پوڑی گرم ملے گی یا سبجی گرم ملے گی ایک جی ٹھنڈی ملے گی ادھی کھاؤ گے بیار میں جاؤ گے پیسے خرچ کرو گے تو اس کا درد بھی ہوگا فری میں کوئی مٹھی کے ٹرک بھی نہیں دیتا اب بتاؤ فری کا پانی ہے میں کہہ رہا ہوں یورو لگائے جو کی گریب انتھان بھی پانی پیے آج کی لیٹ میں ہر گھر کے اندر دو باٹل پانی کی آتی ہیں چالیس روے کی باٹل ہے پینے کے لیے یہ پینے کا پانی ہے یہ نانے کا یہ تو ہم نے بہتنے وقت میں پہلی بار سن رہے ہیں تم پہلے پہلے تو شراب پلا دو بیمار کر دو جب ان کی طویعت خراب ہو جو ارہ بھائی تمہارا علاج بھی فری بھائی بھائی بتاؤ علاج میں کیا لکھ کے دیتا ہے یہ دوائی باہر سے لے کے آؤ جب باہر سے لائے گا اس کو پتہ نا وہاں پہ بھی ٹنگ کے بازی ہے یہ تو بودی ہے تو کوئی تھوڑا تھا اس کا فرق دیکھو پودہ آج لگاتے ہیں آج یہ تو پھل نہیں ملتا جو جتنے سال کے بعد پودے میں پھل لگے گا اس کی مظلم بٹھاس الگ ہوگی اس کے اندر گھونے زیادہ ہوں گے الگ ترے گھونے یہ تو فسلی بٹے رہے ہیں اب سب کوئی لٹانے کے ہوش کے بعد میں آپ جاتی گھرنے جن گھرنے سے کیا ہوگا آپ مسلمانوں میں ہندو یا آپ کریشن بھی ہو کوئی بھی ایکس وائی زید ہو مجھے اس سے کیا لے نہ دینا روٹی تو اس کو بھی چاہیے مسلمان کو بھی چاہیے ہندو کو بھی چاہیے جگی والے کو بھی چاہیے مجھے یہ بتاؤ بھگوان نے کوئی فرق رکھا ہے جو امیر ہے یا موڈی ہے وہ کوئی الگ طریقے سے پیدا ہوا ہے یا ہم الگ طریقے سے جیسے وہ پیدا ہوا ہے ویسے ہم پیدا ہوئے ہیں یہ تو اب قدرت کے پاس جائے گا تو پوچھ لے گا جت جانی گنہ اب کوئی نہیں ملا کوشتوں کر دو یہ بڑا اچھا جواب پوچھ رہے ہیں سوال پوچھیں ایک لڑکا نا کلاس میں نہیں آتا ماشر رو یہ حجری مارتا تھا اس کا پتہ چار نمبر ہے اب وہ رو چار نمبر بول بول کے تھک گیا وہ نے تین کے بعد سیدھا بولا پانچ چھے اب چوتھا نمبر اس دن تو کلاس میں پریجنٹ تھا وہ نے اٹھایا پتھر دے مارا کھڑ بھی کہتا وے شٹڈ اپ کہتا کیا تُو نے یہ پتھر کھڑ کی تو توڑی کہتا سر آج آپ کو بتانے کے لیے آج میں سکول میں پریجنٹ ہوں یہی اپنا راہل گاندی کا ہے یہی راہل گاندی ہے یہی راہل گاندی کا شٹیل ہے ہر آدمی کا اپنا شٹیل ہے جیسے فلم میں جاؤ گے ہر اکٹر کا الگ شٹیل ہوتا ہے الگ رول ہوتا ہے وہ ویسے ہی کرے گا آپ کیا سمجھ رہے ہیں ایک کو رول مل ہے ویلین کا تو وہ کیا جب جھگڑا ہوگا کسی کو دیکھیں کسی دو پالٹیوں کا جھگڑا ہو اور ایک دوسرے پر فول بڑھ سا رہے ہوں وہ تو گالی گلوچ کریں گے اور پتھر بھائی کریں گے اب یہ راہل گاندی کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے پہلے سے مجھے یہ بات نہیں آیا اب بار بار راہل گاندی کیوں کہہ رہے ہوں اس کے پاس راہل گاندی کون ہے کون ہے کیا کیا ہوتا ہے اس کے پاس اس کے پاس کیا ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا نہیں کھڑکے کھڑکے ہیں کھڑکے بولے نا وہ مددر کھڑکے ہیں اب ان کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے ایک ہی مددہ کچھ نہیں ہے نلاک بچہ ہوتا نا کیا کرتا ہے گار میں کچھ نہیں آتا کیا تھا ماں کو کیا کاؤں بہنچو کپڑے بھی تھوڑے دے موں پہ شائی لگا لی یوں کر دیا میں نے بیٹے آیا آیا روٹی کھالے کھالے بیٹے بہت پارلے لکھیا ہے سالہ یہ نہیں پتا وہاں وارا گردی کر گیا ہے اب یہ وارا گردی کرنے کے لیے نکلایا ہے تو کرنے تو چھوڑ کیا آپ کو نہیں پتا آپ میرے سے پوچھ رہے ہو آپ کو نہیں پتا آپ کو تجربہ جادہ ہے نا ستتر سالہ نہیں آپ میرے سے زیادہ پڑے لکھیں مجھے تجربہ کم ہے وہ کہہ رہے سار سال تو کانگریس کی سرکار میں بیٹے ہیں اسی کی برائی کر رہے ہیں نہیں نہیں وہ بیٹے ہیں وہ تو سنسار تو چلنا ہے سوریہ سار سال پہلے بھی جر رہا تھا آج بھی جل رہا ہے چندرما تب بھی مٹھات لا رہا تھا آج بھی لا رہا ہے چاہ چاہرین بڑے منجھے کھلاڑی لگے رہے تھا کیا دھویا ہے کانگریس کو راہل گاندی کو مانگے سچے بھگتے جی مہدی تھی اور ان کی باتیں بھی شہی نہیں ہنڈرڈ پرسن جو بھی بول رہے تھے میں سب کچھ ہو گئی کانگریس نے دیش کے لیے کیا ہی کیا رہا ہے جب بھی کانگریس ہم نے سنا تھا نیوز میں کانگریس کے وقت ڈون کا رات چلتا تھا بڑے بڑے ڈون ہوتے تھے منزل وہ ہفتہ وصول کرتے تھے جیسے فلموں میں ہوتا ہے تو ہم نے تو وہی سنا تھا کانگریس کے وقت یہ تو موڈی جی اور یوگینی کا وقت ہے کہ اس بار انڈیا ترک کی کر رہا ہے یہ تو ہمیں بھی پتا چل گیا چاچا جی کو آج دیکھانا دل خوش رہا ہے کیا آدمی ہیں چاچا جی سالوں کی باتیں بتا رہے ہیں پورانے آدمی ہیں بڑے منجھے ہوئے کھلاڑی کسی باتیں کر رہا تھا کانگریس کو تو تباہ کر دیا ایسا کے لیے نہیں چاچا جی نے اس کو سپیچ دلاتے بڑے چنس پر دکھاتے تو مزا آتا کیا یہ لے رہا ہے چاچا جی کانگریس کی پر میں تو کتنا ہوں راہل گاندھی تو بھائی گاندھی کی فیمیلی سے آتا ہے تو بھائی ان کی ریشپیکٹو کار یہ تو بھائی دھجیاں ہوں لہا رہے ہیں کانگریس کی اور راہل گاندھی کی بھی آتا کوئی تھوڑا آدھے ہیں موسیقا سوچے ہو اچھا بھائی پورانا چاوال تھا جو بولنا تھا سچی باتیں بولنا تھا وہ تو انیس ستر کی باتیں بتا رہا تھا ان کی تو بیجے پی تو حکومت نہیں تھی اس ٹائم باتا رہا تھا وہ تو کانگریس کی تھی بھائی وہ تو ٹھوک کے بجا جانتا تھا بھائی آج دیکھو نراندر مودی کی حکومت دیکھو گورنٹ کے آج دیکھو انڈیا کے کتنا ترقی میں آج دیکھو نراندر مودی دی ہے بھائی سولے تو سب کو بھائی بولتی بند کر دی ہے دوسرے سارے چونگئے کواچھ تو اچھا چیاتا ہوسانا کہا آدھے گاندھی کی گورنٹ بھائی بھائی دا می بھی پہلے فیرنٹ آدھا بھائی ابھی تو کام دیکھا ہے تو بھائی میں بھی کولٹ مال کے بھاگیا ہوگا صحیح بات ہے بس انکانٹر بھی ہو رہے ہیں ابھی تو ہم نے دیکھا تھا ایک بھائی بڑا وہ جوگی جی کے وقت کا ڈونڈا اس کو سریاں بھولی بات دیں گے تو بھائی ان کا سکت کانون ہو گیا انڈیا کا بھائی چاچا جی نے جو جو باتیں بھولی ہمیں بہت اچھی لکھتے ہیں